بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پھر آپ کا مذبان عارف جہنگری کمیونٹی ٹاک کے پرگرام کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین آپ کو پتائے کہ ہم جو ہے مہینے میں ایک پرگرام جو ہے وہ نوجوانوں کے حوالے سے کرتے ہیں تو آج کا ہمارا یہ پرگرام بھی جو ہے نوجوان یوت افیرس کے حوالے سے اور آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں یقین ہے ایک زبردست نوجوان کو بلائے اس سے پہلے کہ میں اس نوجوان کی طرح جاؤں اور اس کو بلاؤں اور پھر اس کے متعلق ہم بات کریں آپ کو بس ایک ایسے نوجوان کا تاریخی بس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے بہت زبردست قسم کا ایک کام کیا اور ایک ملک ہے پاکستان جو ہمارا اور آپ کا پیارا ملک ہے اور اس کے اندر اس نے بہت بھی مارکت الارا کام انجام دیا وہ نوجوان کیا ہوا کہ وہ نوجوان انیس سو چھتیس میں پیدا ہوئے انیس سو باون کے اندر پارٹیشن کے بعد انیس سو باون میں اپنے رشتداروں کے ساتھ پاکستان آئے اور کراچی میں منتخل ہوئے کراچی کا ایک سکول ہے حمیدہ ہائی سکول وہاں سے انہوں نے میٹر کا امتحان پاس کیا اس کے بعد ڈی جے کالج ایک بڑا مشہور زمانہ کالج ہے وہاں پر کراچی میں وہاں سے انہوں نے گریڈ ٹویلف کا امتحان پاس کیا گریڈ ٹویلف کے امتحان کے بعد کراچی انیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کیا اور گریجویشن کرنے کے بعد جرام انہوں نے وہاں پر ایک وہ میجرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک اسپیکٹر کی نوکری انجام دینا شروع کی لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا تھوڑا سا عرصہ گزرا تو ان کو یہ خیال ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ تو میری منزل نہیں ہے مجھے تو کچھ اور کرنا ہے یہ خیال آتے ہی انہوں نے عالی تعلیم کے لیے جرمنی کا روح کیا جرمنی چلے گئے جرمنی میں جب منتقل تھے تو وہاں پر میٹاللرجیکل انجینئرنگ کے حوالے سے کافی سارے کورسز وغیرہ کیے لیکن ان کی پیاس نہیں بوجی اور یہاں پہ انہوں نے میٹاللرجیکل انجینئرنگ کے حوالے سے جو ایک ڈیلت یونیورسٹی آف بیلجیم میں ہے وہاں سے انہوں نے ماسٹر پروگرام کیا اور پھر نائنٹین سیونٹی نائنٹین سکسٹی سیون کے اندر انہوں نے پی ایس ڈی پروگرام کے اندر داخلہ دیا اور جناب نائنٹین سیونٹی تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے پی ایس ڈی میں کیا اور ان کا جو سبجک تھا وہ بڑا ایمپورٹنٹ سبجک تھا وہ تھا سینٹری فیوج ٹیکنالوجی ایک ٹیوب ہوتی ہے جو کہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کے اندر کام آتی ہے اس حوالے سے ان کی ایکسپریٹیز موجود تھی ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک ادارہ تھا اس کے اندر کام کرنا شروع کیا اس دوران پاکستان نائنٹین سیونٹی وان کی وار مشہور زمانہ سترک کی وار پاکستان انڈیا کے درمیان شروع گئی اور اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا اور ایک ازاد تیاست کے طور پر پاکستان بہت ساری سیاسی مشکلات کا شکار ہو گیا جناب ابھی یہ بات ہوئی رہی تھی اور جناب یہ نوجوان جو ہے بہت پریشان تھا کہ کیا کرے یہ پاکستان جو اس کا اپنا ملک تھا جہاں وہ پلا بڑا تھا جہاں پر اس نے تعلیم حاصل کی دی بہت مشکلات میں وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے اور اس دوران انڈیا نے نائنٹین سیونٹی فور میں ایٹم بم کا پہلا دھماکہ کیا نیوکلیر دھماکہ جب پہی دفعہ کیا یہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ پاکستان کی پوزیشن اور پولیٹیکلی وہاں پر انسرٹن ہو گئی تو یہ نوجوان جو ہے وہ فوراں ہی وہاں کے وزیراعظم افق کے وزیراعظم ظلفرق علی بھٹو صاحب سے اس نے رابطہ کیا اور اپنی خدمات پیش کی کہ وہ اس ٹیکنالوجی کے اندر مہارت رکھتا ہے اور وہ پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے اور وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا وہ ڈاکٹر اے کیو خان تھے جن کو ہم عبدالخدیر خان کے نام سے جانتے ہیں فاؤنڈر آف نیوکلر ٹیکنالوجی ان پاکستان تو اس سے پہلے کہ میں اپنے مذبان کا آپ سے تعریف کراؤں بس یہ بات اس لیے میں نے کہی ہے آج کہ بہت سارے لوگ پاکستان سے آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں دنیا میں اور پاکستان بہت سارے لوگ واپس بھی چلے جاتے ہیں خدمت کرنے کے لیے آج پاکستان کو ایک شوشل سائنٹس کی بھی ضرورت ہے ایک نومسٹ کی بھی ضرورت ہے اور ہر طرح کے ہر طرح کے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو وہاں پر جائیں اور خدمات انجام دیں تو اس سے پہلے کہ میں اس نوجوان جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں عبداللہ غلاف صاحب ان کا تعریف اور ان سے بات کریں آئیے ان کے متعلق ایک چھوڑی سی ویڈیو دیکھتے ہیں موسیقی 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 اور کا اپنے بارے میں پوچھتا ہوں کہ عبداللہ how can i know who is عبداللہ گلاب عبداللہ گلاب السلام علیکم واریکم ویلکم بہلکم 빨می عمدر عبر شکریہ مجبللے کا تو عبداللہ گلاب ہے کون لگو کسے پتا چلے گا آپ عبداللہ گلاب کو ایک 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 انا نوجوان سمجھ لیں جو اپنے ملک سے باہر آیاء پڑھنے کے لئے کچھ حاصر کرنے کے لئے اور انشاءاللہ بڑے ہو کر جا کے اپنے ملک کی خدمت کرے گا اور ملک کی ویلیو کو بڑھانے کی کوششش انشاءاللہ ضرور کرے گا اچھا پدل اگلاب کہاں پڑھتے ہیں آپ میں انجنیرنگ پڑھتے ہیں میں انجنیرنگ پڑھتے ہیں کس شبہ انجنیرنگ پڑھتے ہیں میں سپیشلائز کر رہا ہوں میکارٹرونکس اور سولیڈ میکانکس میں تو ہوتی کیا یہ ویسے ہمیں دونی معلوم کیا ہوتی ہے میکارٹرونکس ایک ایک ایسی فیلڈ دیکھیں دن دن با دن تکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے ہمیں ارڈیفیشل انٹیلیجنس اور مشین انٹیلیجنس اندر زیادہ دلچسپی لینی چاہیے میکارٹرونکس ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ میکانکل انجنیرنگ اور الیکٹرونکس اور روبورٹکس کو ملا کے ایک ایسا شبہ بناتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ہر مختلف چیز کی بیسٹ آل ورلڈ مل جاتا ہے ایک طرف مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ شعبے سے تو آپ کو آپ کا اس کو شوق پہلے سے تاکہ ہوتا ہے پاکستان میں کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا اسی وقت کہہ دیتے ہیں مور لگا دیتے ہیں اس کے بھی ڈاکٹر بنے گا یہ انجنیر بنے گا تو آپ کے اببہ نے کوئی مور لگا دیتے ہیں مجھے بڑا فائدہ تھا میرے میرے والد صاحب نے مجھے کوری کوری آپشن دی لیکن بچپن سے بڑا شوق رکھتا تھا جہازوں کا اور سپیس شپس کا اچھا اور کوئی بھی چیز جس میں مشین انوالڈے گاڑیاں فارمیلا وان اور سیٹلائٹس اس کی وجہ سے وہ شوق میرا پہلے میں آرمی میں جانا اے فورس میں جانے کا شوق کیونکہ بڑی بڑی جہاز اور ٹنک سے آپ اسمال کر سکتے ہیں لیکن دن و دن پتا چلا کہ مجھے تو بنانے کا زیادہ شوق ہے اور اس لیے انجنیرنگ کا شوق پچپن سے والد صاحب آپ کے فوج میں ہے نہیں والد صاحب میرے پروفیسر ہیں اچھا آپ کے والد صاحب پروفیسر ہیں کس یونرسٹی میں وہ جی وہ انہوں نے پڑھاتے تھے انگلیش لیکٹریچر انٹرنیشنل اسلامی انورسٹی اسلامباد میں اچھا ویری گوڈ تو یقیناً ان کی مطالعہ یقیناً انہوں نے ہونہار بچے اپنا دیا ہے اس قوم کو نو ڈاوڈ آباوڈ اچھا تو پہلے تو جو ہے اس سے پہلے کہ یہ ریوی کیوک کیوب کے اور آپ کا یہ جو آپ نے سارے آپ کی ٹیبل کے اپنے اس کے مطالعے ہم بات کریں لیکن پہلے ذرہ سا جو ہے آپ بتائیں کہ راکٹ بنانے کا بھی آپ کو چھوک ہے راکٹ کے ایک حافی ہے اور آپ اس حالے سے آپ ایک کلپ کے بھی میمبرز ہیں اور وہ کیا کرتا ہے ویسے کلپ جو راکٹ کے حالے سے کاف کرتا ہے تو انورسٹی جا کر مجھے پتا چلا کہ بہت اپرٹونٹیز ان سٹوڈنٹس کے لیے میں نے انیورسٹی آف ٹرونٹو ایروسپیس ٹیم میں پہلے سال میں حصہ لیا ٹھیک ہے شروع میں نے کیا راکٹ ٹیم کے ساتھ ایروسپیس ٹیم میں جہاں ہم نے دس سے بیس فورٹ کے ہائیبرڈ راکٹ سنائے اور ہائیبرڈ کا مطلب بات ہے کہ دو مختلف ٹیپ کی فیولز استعمال کرتے ہیں ہمارے کے ساتھ میں واکس پیرافن واکس اور نائٹرس آکسائیڈ تھے دو فیولز ٹھیک ہے یہ لیکنس دنجریس پیرای ہے لیکن ایک بڑا 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 چالنج دیتا ہے سٹوینٹس کو ٹھیک ہے تو حمدلاللہ ہم دو ساترہ میں ہم انٹرنیشنل راکٹ انجنیرنگ کامپیٹشن میں گئے جس میں ہم ورلد میں تھرڈ آئے اچھا واہ یہ کہاں ہوتا ہے یہ انٹرنیشنل راکٹ انجنیرنگ کامپیٹشن کہتے ہیں سپے سپورٹ امریکا کپ نیو میکسی کو امریکہ میں ہے تو یہ بہت بڑا کامپیٹشن تھا یہ ورژن گلیکٹک کو جانتے ہیں تو انہوں نے سپانسر کیا تھا سپیس ایکسس میں بھی ساتھ تھا امریکن گورنمنٹ کے ساتھ بڑے بڑے سپانسر تھے اس میں واؤ اور اب انشاءاللہ ہم اگلے سال کنیڈین ریکرڈ توننا چاہ رہے ہیں جو کہ 45,000 فٹ پہ ہے راکٹ کے لیے انشاءاللہ ہم 50 اور 55,000 کے بیچ میں ایم کر رہے ہیں جو کہ پچھے سے ہر کراس کر جاتا ہے تو بسکلی جو جہاز اوپر جاتا ہے اچھا جہاز سے اوپر جاتا ہے اچھا جہاز سے ہر جاتا ہے دیفنیٹلی بیس پچھے ہر ووہ تیس ہر تکاہ گئے ہیں تو کہاں ٹیس کارتے ہیں کونسی جگہاں جہاں جا کے یہ سارے ٹیس کیا تھا کیونکہ دائی بہت بہت بڑے یہ مسئلہ ہے کہ راکٹ روانہ اتنا سان ہے جتنا امریکہ میں ہے تو ہماری موسٹ لانچز نیو یارک سٹیٹ میں ہوتی ہیں یوٹا ایک سٹیٹ ہے یو ایس ای مدر ہوئی ہے نیو میکسکو میں جس طرح کی ہیں لیکن الحمدلللہ ہم نے ریکٹ بریکنگ کے لیے ہم نے البرٹا میں ملٹری کے ساتھ ایک سی ڈیل لی ہے اس میں ہمیں انہوں نے فل کلیرنس دے دیئی اسپیس تک جس کے لیے ہم ریکٹ توڑ سکتے ہیں واو 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 ایک اور شوق بھی ایک اور کلب سے آپ بتا رہے دے گے آپ کا تعلق ہے جو کہ جو کہ بہت زبردست کام کر رہا رہا ہے جی تو اس کے حوالے سے ادھر سوڑا بتائیں کہ سٹیٹلائٹ ٹیکنالوجی قد کیا ہے اور یہ کن مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ کا جو سپیسیفک پروجیکٹ ہے جا اور زائر بادی آپ اور مجھے پتا ہے کہ یہ شوق صرف آپ کا شوق نہیں ہے بلکہ آپ کا کریر بھی ہے جی 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 پلیز تو اسی ٹیم کے اندر مختلف ڈیویزن اور ایک سیٹلائٹ ڈیویزن بھی ہے اس کا میں حصہ ہوں تو ہم ایک ایسی سیٹلائٹ بنا رہے ہیں یہ ترٹی سنٹی میٹرز بائی ٹین بائی ٹین کیوب سیٹ اس کو کہتے ہیں ٹیک ہے یہ چھوٹی سیٹلائٹ جو بہو زیادہ کام کر سکتی ہے اور اس کے اندرہ میں ایک بیالوجیکل میڈیکل ایکسپیرمنٹ ڈال رہے ہیں ٹیک ہے جو کہ آپ کی بیکٹیریا ایک ایسا آپ کی سٹمک میں موجود ہے جو جب مختلف ڈیویزن انڈیوز ہوتے ہیں باڈی میں تو وہ یا تو پیٹ میں فوڈ پویزنگ ہو سکتی اس کے وئے سٹمک ایکس ہو سکتے ہیں ٹیک ہے اور اس کا مقصد ہے ہم اس کو ایسے اوربیٹ میں بھیج رہے ہیں سن سنکرینیس اوربٹ کےتے ہیں اور اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ریعکٹ کرے ہیں مختلف سٹریس کے ساتھ اور کوئی بھی فورس کے ساتھ جو آسٹرنوٹس ہیں جن انسانوں میں جساں بیکٹریریاں موجود ہیں جو آسٹرنوٹس ہیں جب وہ کوئی ٹائپ کا فوڈ کھائیں گے کوئی مختلف چیز کھائیں گے تو ان کو یہ سٹریسز فیل ہوئیں گے ان کوئی مسئلیں ہوئیں گے کیونکہ اوپر اتنا سان نہیں ہے جیتنا ایدر ہے تو چھر چھوٹی چیز بہتی زوری ہوتی ہے فیال رکھنے کے لئے تو یہ اس پر ٹیسٹ ہوئے گا اچھا تو یہ ایکشوالی فوکسڈ ہے کہ جو لوگ سپیس سینٹرز جائیں گے یا جو لوگ سپیس کے اندر کام کریں گے ان کے فوڈ سے ان کی بائیلوجیکل حابیٹس سے ان کی بائیلوجیکل حابیٹس سے آپ اس کے حوالے سے اس کے اوپر ٹیسٹ کریں تو کترہ اوڈا ہوتا ہے یہ ساتلائٹ میں سے تو میں آپ کو قیمت بھی بتا سکتا ہوں سیڈلائٹ کے سائز کے حساب سے کتنی سپیس انڈسٹری بہت مہنگی ہو جگی ہے لیکن پچھلے زمانوں سے بہت سستی ہے یہ سیڈلائٹ 30 سنٹی میٹرز اتنی ہائٹ اس کے ہوئے گی اور 10 سنٹی میٹرز بائی ٹین ایک چھوٹا سا باکس ہے آپ ایک سمجھیں گے لوف آف بریڈ جو ہے نا اس کی جتنی بڑی ہے لیکن اس سیڈلائٹ کی قیمت بنانے کے لئے اور لانچ کرنے کے لئے ہاف ملین ڈالرز کے پاس کھاں سے ہے تو یہی سب سے بڑی بات ہے اس کلب کی ہم کینیڈا کی فرسٹ سٹوڈنٹ فنڈڈ سیڈلائٹ ہیں تو پوری ایف ٹی میں سٹوڈنٹس نے فنڈ کیا ہے اس سیڈلائٹ کو اور الحمدلللہ ہم نے اگلے تین سال کے لئے فنڈنگ سیکیور کر لیا ہے اور اس سے ہم دنیا کے پہلے سٹوڈنٹ فنڈڈ سپیس پروگرام ہو گیا ہے تو اس کے لئے کیسے وقت نکالتے ہیں پڑھائی کے لئے بیسیکل ہی میرا دن پڑھائی سونا کھانا اور یہ کلب ہی ہے اور یہ ایک شوق بھی ہے اس طرح پاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بہت بہت زبادستی ہے کہ آپ تو کام کرنے جانے ہیں وہ پاکستان کو بڑی ضرورت ہے خاص طور پر پاکستان میں تو پیچھے لیکن بارالا وہاں پر بھی اس پر پروگرام میرا خواہل ہے کہ میں ای وز ون ای وز ان در یونیورسٹی دیکھ ٹائم سپارکو ایک باہل بڑا سپیس سینٹر ہے وہاں پر کام ہو رہا ہے ڈاکٹر قدی خان بھی وہاں پر رہے ہیں رائی طلب لوگ رہے ہیں وہاں پر تو اس حوالے سے تو پاکستان میں کافی کام ہوتا رہا ہے لیکن ازائی بات ہے لیکن ستل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ نئے آئیڈیاز اور انویویٹف کے ساتھ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کا الحمدللہ ازم دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو آپ پر دیکھتے ہیں میں جب بہت خوشی ہوئی تھی کہ پاکستان میں سپارکو نے انیورسٹی کے ساتھ اور پروفیسر کے ساتھ مل کے ایک سیٹلیٹ ایک سیٹلیٹ آنچ کی ٹرائی کرنے کوشش کی ہے تو وہ دلچسپی ہے بس پش چاہیے کسی نا نا انشاءاللہ بہت خوشی ہے کہ وقت بہت دور نہیں ہے جب چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوں گی اور لوگ ٹھیک کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں مجھے ایک چھوڑا سوال آپ سے کرنا ہے اس کے بعد پہ جائیں گے تو وہ سوال یہ کہ یہ جو ریوبک کیوب کا جو شوق ہے آپ کو وہ کیسے ہوا اس طرح کیسے آگے تو جب میں کینیڈا آیا تو ہائی سکول میں میرے پہلے دو سال میں ڈھونڈتا رہا کہ کچھ کرنے کو ملے تو ہے لیکن کچھ ملا نہیں پھر میں نے دیکھا کہ آگے پیچھے جو ہر بچہ جو جس کو لائک لوگ سمجھ دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک روبرک سکول میں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ بچے لائک ہیں تو نہیں لیکن یہ چیز بڑی اچھی ہے سیکھنا ضروری ہے کیونکہ لوگ سمجھ دیں کہ آپ لائک ہیں میں نے صرف شوقل سے نزاق کے طور پر سیکھنا شروع کیا دوزار چودہ میں اور سوئی بھی شروع ہوا چلے آپ سے مزید رسکیوں پر سوال کرتے ہیں ناظرین جائیے گا ہمارے پاس جو ہے وہ چیمپینز ہیں یہ یہاں پر بہت سارا کام کر رہے ہیں ریو بی کیوک کے حوالے سے اس پرزل سپورٹ کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں اور یقیناً جب آپ بریک سے باپس آئیں گے تو ہم ان سے اس شوق کے حوالے سے پوچھیں گے اور کیا کیا یہ آرگنائز کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہمارے جو آردین اس کو دیکھتے ہیں ان کے بچے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک اپرے سوال کر رہے ہیں there are over 200 million orphans worldwide every day 5,760 more children become orphans every one of those orphans is born full of potential but they won't get there without your help would you help an orphan reach their dreams? sponsor an orphan now for only one dollar per day visit ichtnereliefcanada.ca for details موسیقی 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 کے کیوب ہوتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں پہلے تو بتائیں اٹھارہ مختلف ایوینٹس ہیں اس میں جس طرح کے نظر آرہے ہیں تھے تھری بائی تھری ٹو بائی ٹو فور بائی فور یہ ٹرینگل والا پیرامنگس ہے لوگ بلائنڈ فولڈ ہے کہ بندے آنکھیں بند کر کے بناتے ہیں ٹھیک ہے پیروں سے بناتے ہیں اچھا جی ایک ایسے ہیں کہ جس میں آپ دھیر سارے کیوبز لیتے ہیں ساروں کو یاد کرتے ہیں پھر بلائنڈ فول چڑھا کے سارے سالف کرتے ہیں اچھا تو اٹھارہ مختلف ایوینٹس ہیں جس سے اس کے ہوتے ہیں کینیڈا میں بڑے تیز کیوبز ہیں ریکرنڈلی اگر ہمیں سٹینڈڈ کیوب دیکھیں تھری بائی تھری تو ہمارا جو فاسٹس کیوبر ہے یہاں پہ وہ دنیا میں ٹاپ فائیو میں ہیں اور وہ پانچ سیکنڈ کے اندر اس کو بنا لیتا ہے جی وہ لیکن دنیا کا وہ ایکشلی ورلڈ چیمپین بھی رائے چکا ہے اچھا بیری گوٹ بہت زبادر کمپیڈیٹر ہیں لوگ بڑے زبادر سکنڈر آپ کتی در بنا لیتا ہے سٹینڈڈ 3x3 جو دنیا کے فیمس کیوب ہے میں پندرہ سیکنڈ کے اندر بنا سکتا ہوں اچھا باقی اور جو آپ کا یہ ٹرائنگل والا ہے ٹرائنگل والا بھی دس سے پندرہ ان کے اندر بسکتا ہے گلاب پر ڈیسپلی کے آپ جناب جو ہے وہ کتنی دیر میں یہ ساری کیوب بناتے ہیں تو آئے تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ہم عبداللہ گلاب کو کہ جو ہے نا جناب وہ یہ جو کیوب بنانے کی سپیٹ کے ہیں ان کی عبداللہ ہم آپ کا ٹائم نوٹ کرتے ہیں سٹارٹ لیں سٹارٹ لیں بہت زبردست آپ دیکھیں ناظرین کیسی زبردست طریقے سے جناب ہاتھ تیزی سے چلے ہیں کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے اور اتنا آسان نہیں ہے اور اس کے اندر دیکھیں پہلا انہوں نے بنا لیا ہے ٹری بائی ٹری کا یہ ٹو بائی ٹو کا ہے انہوں نے کہا اس کو پانچ سیکنڈوں بنا دیں گے اور جناب یہ انہوں نے بنا دیا دیکھیں پانچ سیکنڈ ہی لگے ہیں تقریباً اور یہ ذرا سپیشل ہے دیکھنے اس کو کتنی دیر میں لگائیں گے اور لگنے میں مشکل لگ رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دوسروں سے آسان ہی ہوگا یہ عبداللہ سے پوچھیں گے ہم کہ بھئی آسان تھا یا مشکل تھا تھے میں صرف ہی ایک ان کو ٹیٹ دیکھا ہے آپ نے ان کی ان کی ان کی سوچے کہ ان کی سپیڈ یہ ہے اور جو چیمپینز ہوتے ہیں ان کی کیا سپیڈ ہوتے ہیں تو عبداللہ بھی تقریباً چیمپینز کے خریب кریب ہیں اور اس وقت تیں کیو عبداللہ بہت زمجپ ڈیمنٹریشن تھی آپ کی اور آپ نے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ زمجری طریقے سے بنا دی ہے ویڈی گوڈ ایکس ئیشلنڈ شو شکریہ. 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 کیا. شکریہ. تو آپ نے صحبت کیا ہے کہ آپ بات نہیں کر رہے ہیں بنکہ عملی طور پر آپ کی شامس ہیں اور لگی یہ باتا ہے کہ مجھے کہ ایک تو یہ کہ کینیڈا کے اندر آپ کافی اور جو جو کینیڈین کیوپز کے ساتھ مشاہر ہیں اور کافی بڑے جو کلیڈیشن کر رہے ہیں تو کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ اس گیم کو پاکستان بھی لے کر ہے ہمارے ملک میں بڑا پروفائید ہائے کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ انٹرنیشنل لوگ جائیں مختلف کمپیٹشن سے تو اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل تو جب میں نے حصہ لیا ان کمپیٹشن سے میں پتہ چلا پوری دنیا میں صرف تین پاکستانی ہیں جنہوں نے حصہ لیا ان کمپیٹشن میں میں تیسرا تھا اور جب پچھلے دو تھے وہ دوزار گیارہ میں کے بعد کبھی انہوں نے حصہ نہیں لیا ٹھیک ہے میں نے پہلا کمپیٹشن دوزار چودہ میں سلی آتا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ نوے ملک میں سو ملکوں میں کمپیٹشن ہو رہے ہیں ہر روز پانچ چہزار کمپیٹشن ہو سکی ہیں پچھلے چودہ سال میں پاکستان میں کبھی کمپیٹشن نہیں ہوا اور جو بھی حصہ لینا چاہتا ہے اس کو پاکستان سے بار جانا پڑتا ہے کمپیٹشن میں حصہ لینے کے لیے ٹھیک ہے تو کیوں نہیں ہوا ایسا اور مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں ڈیلی گیٹ کی کمی ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے سپانسر کی کمی ہے لوگوں کے پاس ٹائم بس نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے پانچ چی سال بعد کینڈا میں رہا ہے کہ ہم نے ایسا فیملی ٹرپ ہماری پاکستان ویسی جا رہی تھی تو میں نے اس کا فائدہ اٹھا کر یہ سوچا ہے کہ میں ایک کمپیٹشن پاکستان میں ہاں پر لوکل لیول پر کرا دوں کرا دوں لکل نہیں انٹرنیشن لیول پر کرا دوں اچھا اور جو کہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو ہمارے سینئر ڈیلی گیٹ ایشا کے ہیں انڈیا سے اکاش رو پیلا انہوں نے ہلپ میری کی رشا سے ایک ڈیلی گیٹ کو بلانے کی ان کی ساری فلائٹ کا خرچہ انہوں نے برداش کیا اور یہ ڈیلی گیٹ رشا سے ہے انہوں نے نمال اینورسٹی اسلامباد میں ہمارا پیلا کمپیٹشن ہوا اس میں چار مختلف ملکوں سے لوگوں نے حصہ لیا پاکستان کینیڈا سے بندے آئے تھے رشا اور یونائٹی ڈراب ایمریٹس چار مختلف لوگ کے اور ایک بڑا اچھا اور سکسیسول پیلا کمپیٹشن ہمارا اور یہ دوزار اٹھارہ میں دوزار اٹھارہ کے اندر ہوئے تو آگے کوئی بڑا اس سے بہتر بڑا کمپیٹشن کرانے کی سوچ رہے ہیں جی تو میں نے دیکھا کہ ہر سال باہر سے ڈیلی گیٹ کو بلائی نہیں جا سکتا مجھے خود چارج لینا پڑے گا تو میں نے کوشش کی کہ میں زیادہ حصہ لہوں کمیٹی میں اور خود دیلی گیٹ بنو ٹھیک ہے تو الحمدلللہ اس سال سمر میں میں پاکستان کا تلاشرےца ہوں جو وو یہ سیکسس سیکسس بہت مورا بھی سیکسس شکرید ہے اس سے مجھے ہی چانس ملے ہی کہ اب میں باہر سے کسی کو پھلانے کی ضرورت نہیں ہمیں چکھ ja van کے کامپیٹشن ہوسٹ کرسکتا ہوں اور اس سال 21 ست Empire و سب reptر دیٹس ہم covered اور ریجیسٹریشن اوپن ہے۔ واو، بہت زیادہ آپ نے کہ جو ناظرین اگر آپ کے بچے جو ہے وہ رو بی کیوک کے حوالے سے کوئی دلچسپی رکھتا ہے اور وہ بہت تیز افتاری کے ساتھ جو ہے وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں جا کے اس کامپیٹیشن میں حصہ لے تو ان کی ویب سائٹ کو ضرور کریں ریجیسٹریٹ کریں آپ کو اس دفعہ آپ گرمی ہوئے آپ چھٹیوں پہ اگر دسمبر میں جا رہے ہیں تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ کب ہو رہا ہے وہ کامپیٹیشن تاکہ یہاں سے جو بچے اگر جانا چاہیں اور پاکستان اور اس میں اس میں حصہ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں تو اس حوالے سے بتائیں کب ہو رہا ہے پاکستان میں وہ تو یہ کامپیٹیشن اکیس ڈیسمبر کو سیٹی ڈی کو رکھ رہے ہیں پاکستان میں ائر اینورسٹی اسلامباد میں اچھا یہ کامپیٹیشن صبح دس بجے سے لے کر شام چھ بجے تک چلے گا جس میں ہم نے پانچ مختلف ایوینٹس رکھی ہیں تاکہ بچوں کو مختلف ایوینٹس کا حصہ لینے چانس ملے جس میں ہم نے ٹو بائی ٹو رکھا ہے ٹری بائی ٹری فور بائی فور فائی بائی فائی اور پھر ہم نے ایک ہاتھ سے کرنے کلے جس کو ون ہینڈ� اچھا وہ بھی کر لیے تھے لوگ دوسرا ہاتھ نہیں لگاتے جی تو دوسرا ہاتھ میں بھی ون ہینڈڈ آم بیس پچیس سیکنڈے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی بڑا ایک فیمس ایونٹ سائیسی بات ہے اور اگر مور دیٹیلز کے لیے تو ہماری ویب سیٹ کیوبنگ پاکستان کیوبنگ پاکستان دوٹ کام دوٹ کام تو اچھا سائیٹ ڈیٹیلز تو اس پر آپ کی کانٹیکس اور آپ کی ڈیٹیلز بھی مل جائے سارا کچھ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو نالین یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ جو اس دفعہ ڈیسمبر کے اندر اگر آپ سردیوں کے چھٹیوں پاکستان جا رہے ہیں تو آپ کا بچہ اگر ریوبی کیوب کے حوالے سے دلچسپی رکھتا ہے تو پلیز ضرور جو ہے نا وہ اس میں حصہ لیں اور اس پروریم کو جو اتنی کوشش کر رہے ہیں عبداللہ غلاب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا پروفائل جو ہے ہائی ہو اور لوگ جو ہیں انٹرنیشنل لیول کے لوگ وہاں پر جائیں اور اس کمپیٹشن میں حصہ لیں اور یقینا جو ہے نا میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ہم نوجوان بے شک بیرون ملک پڑتے ہیں ہم سب لوگ بھی لیکن ہمارے دل دھڑکتے ہیں اس ملک کے ساتھ تو عبداللہ سے ایک آخری سوال پوچھتے ہیں اور میسیج پوچھتے ہیں کہ عبداللہ آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے جو ہماری کمیونٹی اس حوالے سے آپ ان کو کوئی ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں اس حوالے سے جو بچے کوئی کلوبز بنا رکھا ہے آپ نے یہ پاکستان کمیونٹی کے حوالے سے اسپیسپیٹی جی تو میں جہاں رہتا ہوں در مجھے اپنے ملک سے اور اپنے اریا کے بڑے لوگ ملتے ہیں تو میں جب سے جب سے میں نے روبک سی بنانا سیکھا اس وقت سے میں دوسروں کو سکھانا بھی شروع ہو گیا میں نے نبھیان کو شروع کیا سکھانے سے اور پھر آگے پیچھے نیبر ہوڈ میں لوگوں کو سکھایا میں نے کلاسز دیں سکول میں سکھایا سکول میں کلوب سیٹ اپ کیا اور اب یونیورسٹی اف ٹرونٹو میں بھی میں نے کلوب سیٹ اپ کیا اور بڑا سکسس پر کلوب چاہ رہا ہے اس میں دلچسپی لیتے ہیں آپ کے ساتھ لوگ آتے ہیں اس میں جہے ہیں تو ہماری میٹنگز ہر دوسری ہفتے ہوتے ہیں اور ہمیں ہر پندرہ بیس پندے ہیں مجھے موجود ہیں میٹنگز ہوں بدای بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت بہت سکتا ہے اور اللہ تعالی سے ہماری یکیناً جو انا وہ دعا ہے کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت اوپر جائیں اور رو بکتے ہیں تو آپ ہی چیمپین تو کوئی پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو جی تو پلیس صحیح کی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا ارادہ تھا کہ میری امی ابو نے میرے لیے والد اور والدہ نے بہت سیکریفائس کی میرے لیے اس ملک میں آنے کے لیے لیکن میرا گھر اور دل ہے پاکستان میں تو میں در آکر میند کروں گا اس ملک یہ بھی میرا ملک ہے اس میں میند کروں گا ملک کی ویلیو انکریز کروں گا لیکن جو بھی در سے میں سیکھا ہے میں نے دوسروں کو سکھانا ہے اور ملک میں واپس جا کر وہ در بھی بہتری کرنی ہے پاکستان کے اندر دونوں میرے ملک ہیں میں دونوں میں کوشش کروں گا کہ ایک اچھا امپیکٹ نہیں انشاءاللہ اللہ 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 آپ سے یقین اچھے کام لے کہ آپ کے عزائم بہت بلند ہیں اور اللہ ہم بھی دعا گوئے ہیں اور ٹرانڈو تھری سکسٹی کا بھی یہ فقر ہے کہ انہوں نے آنج انٹروو لیا ہے اور کل کروز آپ کو بڑے سائنٹیز اور بڑی جیز بن گئے تو ہم کہیں گے ہم نے عبداللہ غلاب کو جو ہے اپنے سٹوڈیو ملائے انکو انٹروڈیوز کیا تو ناظرین یہ تھے عبداللہ غلاب جن سے آپ نے باج کی باتیں سنی اور عبداللہ غلاب جو ہے وہ ایک انرجیٹک نوجوان ہے کینیڈین کمیونٹی کے اندر پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا فقر بھی ہیں اور ایسے کئی بچے ہم اپنے پروگرام کے ذریعے ان کو بلاتے رہتے ہیں ہر مہینے آپ یود آفیر کے اندر ایک نوجوان کو میرے پروگرام میں دیکھتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹیلنٹڈ نوجوانوں کو اپنے پروگرام میں لے کر آؤں اور ان کو جو ہے آپ سے انٹروڈیوز کر آؤں تو اگلے ہفتے پھر عارف جہانگیری کسی نئے پروگرام کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوگا اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے آپ کا مزمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ